اتنی مہنگائی میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ٹیچر کا صرف دن کے دو سو روپے میں گھر کیسے چلتا ہو پنجاب میں اٹھارہ سال سے آستائی بنا کر چھوڑ دیئے گئے شکشکوں کے ادھکار کی دستک دینا اسی لیے آج ضروری ہے پنجاب میں تین مہینے کی بھیتر چناف ہیں کئی چنافوں میں پنجاب کے تیرہ ہزار آستائی شکشکوں کو پرمننٹ کرنے کا وعدہ ہوا لیکن وعدہ کبھی پورا نہیں ہوا انہی شکشکوں پر ستم کرتے ہوئے ودھائکوں منتریوں کے رشتہ داروں پر نوکری اور نیوکتی کا کرم کی ایک شکشک جنہیں آٹو چلانے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے ایک ٹیچر جن کے ہاتھوں میں بچوں کی کتاب ہونی چاہیے وہ ایٹ اٹھا کر مجدوری کرنے کو لاچار ہوتے ہیں ایک بالٹی آج آپ کو بتائے گی کس نے شکشکوں کو ورشوں سے بادہ خلافی کے اندھیرے میں رکھا ہے وہ ٹیچر جو مہینوں سے اپنے حق کی لڑائی کے لیے پانی کی تنکی پر چڑھ کر بیٹھے ہیں جن سے بات کرنے کا ذریعہ بنتی ہے ایک بالٹی میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں شکشک جنہیں اٹھارا فرش سے جنہیں لاک پیسہ بھی نہیں دیا جاتا یہ وہ ٹیچر ہیں جنہیں سرکار بننے پر پرماننٹ کرنے کا وعدہ کیپٹین امریندر سنگھ نے کیا یہ وہ شکشک ہے جنہیں آپ ستھائی کرنے کا وعدہ پنجاب کے نئے کیپٹین یعنی مکہ منتری چننی بھی کرتے ہیں یہ وہ شکشک ہے جن کے ہر سمسیاں کا سمادھان کرنے کا وعدہ پنجاب میں سرکار بننے پر اروند کے جیوال نے کیا ہے وعدہ خلافی کو لے کر کے سرکار جب جنتہ کے نشانے پر ہو تو وپکش کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ سرکار پر آکرامک ہو اور انہیں گھیرے بیٹے دنوں ہم نے دیکھا دلی کے مکہ منتی اور آمادنی پارٹی کے راستی سنیوجہ کاروین کیجریوال پنجاب آئے اور محالی میں ان شکشکوں سے ملاقات کی جو اپنی جان کو جوکھی میں رکھ کر اس اونچی پانی کی ٹنکی پر بیروت پردرشن کر رہے ہیں ان کی مانگ یہ ہے کہ دو ہزار گیارہ میں چھے سو چیالیس فیزیکل ٹریننگ ٹیچرز جن کی نیوکتی ہونی تھی آج دو ہزار اکیس تک وہ ماملہ کیوں اٹکا پڑا ہے شاریلک شکشکوں کو نوکلی دینے کا ماملہ ایسا لٹکا کہ ڈگری دھاری ہونے کے باوجود بھی بیروزگاری کی بیماری پائے نوجوان پانی کی ٹنکی پر مہینوں سے چڑھ کر آندولن کرتے ہیں جان جوکھی میڈالے ہوئے ان سے باتچیت کرنے کا ذریعہ یہ بالٹی بنتی ہے محالی میں سمباد داتا آشتوش مائک رکھ کر اوپر بھیجتے ہیں اوپر بیٹھے نوجوان گگندی بتاتے ہیں مجبوری میں ہی اس بیٹی سیمی کو بھی پنجاب میں پانی کی ٹنکی پر چڑھنا پڑا ہے جس نے شادی کے بعد ہر تیوہار یہیں منع کر انتظار کیا ہے کہ سرکار پنجاب کی ان یواؤں کی مانگوں کو سنے گی اپنا وعدہ نبھائے گی پنجاب میں شکشکوں کے ساتھ سرکاری چھل ہوتا آ رہا ہے اور ویدھائکوں کے پتر پتریوں پر کرپا برستی ہے کانگریس سویدھائک مدن لال جلالپور کے بیٹے گگندیپ سنگھ کو راج سرکار کی بجلی کمپنی میں دو سال کے لیے نیدے شکپت دے دیا گیا ہے نومبر میں مکہ منتری چننی کے رشتدار مہیندر سنگھ کے پی کو کیابینٹ منتری کی سویدھائیں دی گئی نومبر میں ہی پنجاب کے ڈپٹی سیم سکھجندر سنگھ رندھاوہ کے داماد تارون ویر سنگھ یہل کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا ستمبر میں کیابینٹ منتری رہے گرپریت کانگل کے داماد گلشیر سنگھ کو آبکاری انسپیکٹر کے طور پر نیوکتی دے دی گئی جون میں کانگریس کے نیتا راکیش پانڈے کے بیٹے بیشم پانڈے کو راج سو اوی بھاگ میں سرکاری کرپا کے آدھار پر تحصیل دار بنا دیا گیا لیکن جن ہاتھوں سے بچوں کے بھوشی کی نیو پڑھنی چاہیے انہیں پنجاب میں سرکار نے دوسروں کے گھر کی نیو تیار کرنے والا مجدور بنا کر چھوڑا ہے جنہیں نرمان کرنا ہوتا ہے بچوں کے بھوشی کا وہ ایڈ چون کر بچھا رہے ہیں جنہیں بچوں کو تمام وشیوں کا گیان دینا ہے مضبوط کرنا ہے راشتر کے بھوشی کو وہ مجدور بن کر سیمنٹ مورنگ بالو لگا کر تین ایک کا مسالہ بنا رہے ہیں جن کو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ ٹھاتے ہوئے یہ منیش شرما ہے یہ پنجاب کے سرکاری سکولوں میں پڑھاتے ہیں کانٹریکشوال تیچر ہیں منیش ماسٹرز ہیں ساتھی کمپیوٹر کا ایڈوانس کورس بھی کیا ہوا ہے ٹی ٹی اور پڑھانے کے لیے جو ڈگرییاں چاہیے وہ ساری ہیں لیکن یہاں پر وہ مجدوری کر رہے ہیں بجہ جانتے ہیں کیا کیونکہ یہ نوکری پرماننٹ نہیں ہے چھے ہزار روپے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے یعنی دو سو روپے پراتی دن کی یہاں جو مجدور کام کرتے ہیں ان کی دیہاڑی ساڑھے چار سو روپے ہے آس تھائی شکشک کے طور پر مجدور سے بھی کم بھتے کے نام پر ترکائے جا رہے منیش شرما جیسے ہزاروں لوگ پنجاب میں پریشان ہیں منیش اسی لیے گھر چلانے کو پہلے آٹو چلائے پھر آٹا چکی پر کام کیے اب سکول میں پڑھاتے بھی ہیں گھر چلانے کو مجدوری بھی کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں یہ تو میرے کو رات کو مٹی وغیرہ ڈالنے کے لیے بھی دیہاڑی دے دیتے ہیں یہی حال آٹو سٹارٹ کرتے آپ کو دکھ رہے پتھان پوٹ کے آس تھائی شکشک کرتار سنگھ کا ہے جنہیں سرکار صرف مہینے کے چھ ہزار روپے دیتی ہے پیٹ پالنے کو دگری دھاری ٹیچر کو آٹو چلانا پڑتا ہے صبح پہلے کرتار سنگھ اپنے آس تھائی ٹیچر ہونے کا کرتا بھی نبھاتے ہیں شام کو سواریوں کو آٹو میں بیٹھا کر ان کے گھر پہنچا کر اپنا پریوار کا پیٹ بھرتے ہیں ہر روز لوگ تھے میرے کہنا ایک جنہمتوں بعد ایک باری مردیان پر میرے برگیتار ہر روز مردیان کیونکہ جرورتہ پوریوں جرورتہ دے کر کے ہر روز مرنا پہندہ روز روز مرن والی زندگی جیتے یہ پنجاب کے تیرہ ہزار آستھائی شکشک ہے ان میں سے ایک ہے میرا رانی محالی کے سکول میں روز ان کا آدھا دن بچوں کو ایک ستھائی شکشک کی طرح پڑھانے میں بیٹھتا ہے لیکن ویتن کے نام پر ٹیچر نہیں والینٹیر بول کر چھ ہزار روپے دیے جاتے ہیں کیا یہ زندگی مجبوری کی ہے سوال آشتوش مشرا کا سن کر بچوں کو زندگی میں مضبوط رہنے کا پاٹ پڑھانے والی شکشک ٹوٹ جاتی ہیں بہت مضبوری کی زندگی کاٹ رہے ہیں بہت جالے بہت جالے سے انہی آسوں سے اب انصاف کا انقلاب لانے کے لیے پنجاب میں پچھلے چھ مہینے سے آستھائی پیچر محالی میں شکشہ عباد کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں سولہ جون سے اپنے ادھکاروں کو لے کر کے یہ سکشک یہاں محالی میں دھرنے پر بیٹھے ہیں مانگ اتنی سی ہے کہ کئی سالوں سے ایک دشک سے بھی زیادہ سمیں جنہوں نے پنجاب میں شکشہ ویوستہ میں اپنی سیوائیں دی ہیں انہیں پرمنٹ کر دیا جائے اور کم سے کم جو گزارے بھتے کے لیے ضرورتیں پورا کرنے کے لیے جو تنخواہ ہوتی ہے وہ انہیں ضرور ملے پچھلے اٹھارہ سالوں سے ہم صرف چھے ہزار میں کام کر رہے ہیں اور پے چھے ہزار نہیں کسی کی پانچ بھی ہے چھے ہزار روپے ایک مہینے کے پر مہینہ چھے ہزار جو پومننٹ ٹیچئرز ہیں ان کو کتنی ملتی ہے ان کی تو ففٹی پلس ہے سکسٹی بھی یا سیونٹی بھی ہے آپ دس پسنٹ پہ کام کر رہے ہیں بلکل بلکل ڈبل اے میں والے کتنے ہیں آپ سب ڈبل اے میں ہیں ٹیٹی والے کتنے ہیں ٹیٹی والے بی ایڈ والے کتنے ہیں ایک بار بی ایڈ والے ہاتھ اٹھائیں یہ سارے بی ایڈ والے ہیں یہ شنکہ آپ کے مند کی دور ہو گئی ہوگی کہ ان شکشکوں کے پاس کوئی کم ڈگری ہے یہ ڈگری دھاری بھی ہیں یوگی بھی ہیں بس راجنیت میں بار بار پکا کر دے کے نام پر استعمال کر کے کنارے کر دیے گئے ہیں ہم نے ڈبل اے میں بی ایڈ کی ہے پی جی ڈی سی کی ہے انٹیٹی کی ہے اتنا کرنے کے باوجود بھی ہمیں وہ کام کرنے پڑ رہے ہیں جو ایک مجدور بھی نہیں کر پتا جندگی جینے پر مجبور ہے ہم بندوہ مجدوروں سے کام نہیں ہیں کسی سے اسی لئے آپ کا دستک دینا ضروری ہے تاکہ ستہ کیلئے وادے کر کے انہیں بھلانے والوں کی قیمت کسی یوگیو کو کبھی نہ اٹھانی پڑے کسی پڑھے لکھے بیٹے کو مجدوری کر کے گھر نہ چلانا پڑے شناوی وادوں کو پورا کرنے کی گارنٹی ہو آشتوش مشرا محالی آج تک